بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سیمنس ڈلائی ٹو دھو ہاؤزن ٹونٹی ہے یہ آپ لوگوں کو پارٹ ٹو میں کمیٹی کے حوالے سے آج میں لیکچر ونس اگین جو ہے دے رہا ہوں یہ پہلے بھی آرڈی آپ سن چکے ہیں یہاں پہ آپ کو بک میں جو فور ٹین پیج ہے اس کا جو ٹاپ آپ کو یہ پیرا گراف نظر آ رہا ہے اس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں ٹھیک ہے سارے سٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں اس کو بھی نوٹ کریں یہ سارا لیکچر آپ کو یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ملتا رہے گا کیونکہ موبائل میں سیل فون میں میمری سپیس نہیں ہوتی تو چونکہ میں باقی اور کلاسز کو بھی پڑھاتا ہوں اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے جو ہے اس کو سنا کریں اور اپنے پاس نوٹس بنا دیا کریں میرا لیکچر سنیں جو جو باتیں آپ کو امپارٹنٹ لگتی ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے جائے تو آپ کو کہہ رہا ہے جی کمیٹی کیا چیز ہے سب سے پہلے کمیٹی کی مطلق میں آپ کو تین کانسپٹس دے رہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہے آپ کی فور ٹین پہ جو پیج پیرا گراف لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو کہتا ہے ایک کمیٹی ایس اگروپ آف پرسنز ٹو ہوم ایس اگروپ سم میٹر ایس کمیٹیڈ یعنی کمیٹی سے مراد کیا ہے ایس اگروپ آف پرسنز جس کو ایس اگروپ کچھ ادارے کے معاملات کیا کیے جائیں سپورد کیے جائیں ٹھیک ہے کچھ حل طلب چیزیں جو ہیں اس کو ایسائن کی جائیں کچھ ڈیوٹیز اس کو ایسائن کی جائیں یہ تو آپ کی بک میں ڈیفنیشن دی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ میں آپ کو دو اور ڈیفنیشنز بھی بتا دیتا ہوں کمیٹی سے مراد یہ ہے یہ ایک ڈیفنیشن آپ اپنے پاس یاد کر لیں اگر آپ اس کی ترانسلیشن کریں تو اس کا مطب یہ ہے کہ کمیٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک گروپ آف پیپل یعنی بہت سے لوگوں پر مشتمل ایک گروپ کو کمیٹی کہا جاتا ہے جو کہ ایک پوائنٹ کیا جاتا ہے فار اسپیسیفک فنکشن کسی سپیسیفک فنکشن یا سپیسیفک کام کو ریزولف کرنے کے لیے بائی لارج گروپ بہت سے لوگ اس گروپ آف پیپل کو کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ کرتے ہیں اور جن کو ایک سپیسیفک ڈیوٹی یا فنکشن کیا کیا جاتا ہے ایسائن کیا جاتا ہے پھر اگر اس کی ڈیفنیشن آپ پر لا میں دیکھیں تو کمیٹی کی ڈیفنیشن جو ہے لا میں کچھ سا پر بیان کی گئی ہے ای پرسن انٹرسٹیڈ ویڈ دی چارج آف انہدر پرسن اور انہدر پرسنز پراپرٹی ای پرسن انٹرسٹیڈ انٹرسٹیڈ کا لفظ انٹرسٹیڈ سپورت کیا جائے ایک شخص کو سپورت کیا جائے چارج حق دیا جائے کسی دوسری شخص کسی بہت سے اشخاص کی جائداد پر لا میں اس کی ڈیفنیشن اس طرح ہے کمیٹی پھر کمیٹی کی ایک اور ڈیفنیشن آپ سن لیں مثال کے طور پر دیکھیں ایک اور ڈیفنیشن سننے سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ بہت سی قسم کی کمیٹیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر الیکشن کمیٹی بن جاتی ہے فائنانس کمیٹی بن جاتی ہے آرڈٹ کمیٹی بنا دی جاتی ہے فنڈ ریزنگ کمیٹی بنا دی جاتی ہے پروگرام کمیٹی بنا دی جاتی ہے ایڈمیشن کمیٹی بنا دی جاتی ہے تو کوئی سبی نام کسی بھی ادارے میں چاہے وہ بزنس کا انسیچیشن ہو یا پبلک سیکٹر میں دارا ہو بومٹ سیکٹر میں دارا ہو وہاں پہ کوئی سپیسیفک فنکشن کو ریزولف کرنے کے لیے یا سپیسیفک ڈسپیوٹ کو یا کام کو حل کرنے کے لیے اپوائنٹر جو ہے کوئی بھی ایک گروپ آف پیپل کو اپوائنٹ کر کے کمیٹی کی شکل میں ان کو سپیسیفک فنکشن دے سکتے ہیں تو اس طرح ایک اور ڈیفنیشن کی بات چل رہی تھی تو ایک اور ڈیفنیشن آپ یہ اپنے مینٹ میں رکھیں کہ ان کیا ی مر اور یا نمی increment اس سے مراد یہ ہے کہ کمیٹی سے مراد ایک شخص یا بہت سے لوگ جن کو ایک پوائنٹ کیا جاتا ہے کسی ایجنسی کی طرف سے کسی ایتھارٹی کی طرف سے کسی لارڈ اسیمبلی کی طرف سے جن کو ایک مخصوص کام دیا جاتا ہے کہ آپ کی دوجہ اٹینشن چاہیے آپ کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن تحقیق چاہیے آپ کا اس کے اوپر انیلیسز یا تجزیہ چاہیے یا آپ کا اس کے اوپر کوئی ریزولوشن چاہیے تو اس طرح ایک پوائنٹر جو ہیں وہ ایک شخص کو یا بہت سے اشخاص کو جو ہیں کیا کر سکتے ہیں کمیٹی کا ممبر بنا کے اس سے وہ سپیسیفک میٹر ریزولف کروا سکتے ہیں انویسٹیگیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی پروفیشنل جیسے کہتے ہیں سیجیسٹنز لے سکتے ہیں تو اس طرح کمیٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف قسم کی کہہ رہتی ہیں کمیٹیز بنتی رہتی ہیں تو آپ کی اسی پیراگراف کو اس کا لبے لبا بھی ہے کہ کمیٹی جو ہے مختلف آرگنیزیشنز میں یون آف تا موست یو بیکیس ڈیوائس ہے یعنی ریگولر چرنے والے ایک طریقہ کار ہے اور آپ اس کمیٹی کو کیا نام دے سکتے ہیں بورڈ کا نام کمیشن کا نام بھی دے سکتے ہیں ٹاسپورز کا نام بھی ٹیم کا سیلف مینجنگ ٹیم کا نام بھی دے سکتے ہیں سیلف مینج ورک گروپ کا نام بھی دے سکتے ہیں اٹانومس ورک گروپ کا نام بھی دے سکتے ہیں تھیکہ اسی طرح کی نیچر کا کوئی سبی نام اس کو آپ دے سکتے ہیں اور جس کو کوئی بھی سپیسیفک ٹاسٹ جو ہے وہ ایسائن کر کے وہاں پہ ان کی اٹینشن انویسٹیکیشن انیلیسز یا ریزولیشن یا پروفیشنل سجیسٹن جو ہے لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اس پیراغراف میں زیادہ در یہی بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور مزید آپ کے اسی پیراغراف میں جو مزید اور بات لکھی ہوئی ہے اس کو بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہتے ہیں یہ یہ ایسا ہے یہ ایک ایسا ہے یہی کیا ہے کہ کمیٹی اور ٹیم سے بہترین سے بہترین سے بہترین سے بھی دیوائیزیں یعنی اس سے مراجع ہے کہ کچھ کمیٹی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیسین بھی کر سکتی ہیں کچھ کمیٹی جو ہیں ڈسین میکنگ نہیں کر سکتی اور وہ صرف اپنی سجیسٹن یا انویسٹیگیشنز کیا کرتی ہیں پروائیڈ کرتی ہیں یعنی بعض کمیٹیز کو پاورز ایسائن کیے جاتے ہیں اور بعض کمیٹی کو پاورز ایسائن نہیں کیے جاتے ہیں تو اس طرح یہ ایک چھوٹا سا کانسپٹ جو ہے آپ کو جو ہے کمیٹی کے حوالے سے فور ٹین پہ جو ٹاپ پہ جو کیا کہتے ہیں پیراغراف ہے ونس اگین جو ہے کرونا وائرس کے ڈیز کے شروع میں بھی میں نے آپ کو دیا تھا اور آج پھر جو ہے سیونتھ آف جولائی کو جو ہے آپ کو سیونتھ آف جولائی ٹو تھوزن ٹونٹی آپ کو دوبارہ یہ جو ہے کانسپٹ دے رہا ہوں فولی کے آپ کو اس کی سمجھ آگئی